بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل سوشل میڈیا پر بہت بحث ہے اور بحث مرضی کی ہے کہ کس کی مرضی چلے گی اور ہر گروپ ہر شخص اس کوشش میں ہے کہ اس کی ہی مرضی چلے ہمیں اس بحث کو دیکھنا ہوگا کہ تاریخ میں یہ کتنی پرانی بحث ہے اگرچہ انسان جب سے آیا ہے تب سے یہ بحث ہے اور اسی پر ساری لڑائی ہے کہ کس کی مرضی چلنی چاہیے اور کس کی مرضی کس پر چلنی چاہیے صدر اسلام میں بھی یہ ابحاث چلی تھی اور اسے تفویز اور جبر کا نظریہ کہا جاتا ہے ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ساری ہماری مرضی چلے گی اور خدا کی کوئی مرضی نہیں ہے اور خدا نے سارا اختیار انسان کے حوالے کر دیا ہے انسان کو تفویز کر دیا ہے اسے تفویز کا نظریہ کہا جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ سب ہماری مرضی ہے اور اللہ نے ایک کائنات بنانے کے بعد ہمارے سپورٹ کر دی ہے اور سب ہماری ہی مرضی چلے گی اس کے مقابل میں جو نظریہ قائم ہوا وہ جبر کا نظریہ تھا اور اس نظریہ کے مطابق جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے اور جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اگر وہ ایمان لاتا ہے یا کفر اختیار کرتا ہے عبادت کرتا ہے یا اشتیان کرتا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے جسے نظریہ جبر کہا جاتا ہے اور یہ آج بھی یہ نظریات موجود ہیں اب تفویز اور جبر کے نام سے نہیں آتے اب نئے ناموں سے اور نئے انداز میں یہ نظریات دوبارہ سے لوگوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں اب اس درمیان میں اسلام کا یا اہل بیت کا کیا موقف تھا تو وہاں پر ائمہ اہل بیت نے موقف اختیار کیا لا جبر ولا تفویز بلی الامر بین الامرین نہ تفویز نہ جبر بلکہ درمیانی راستہ ہے نہ ساری کی ساری تمہاری مرضی ہے اور نہ ہی تم پر جبر ہے بلکہ درمیانی راستہ ہے اب یہ ایک دقیق بحث ہے جس کو ہم اس طرح نہیں کھولیں گے ہم آج کل کی کانٹیکس میں اتنا آپ کے سامنے بیان کر دیں کہ جو آج کل بات ہو رہی ہے کہ یہ مرضی کس کی ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ ایک شخص کو دین قبول کرنا ہے یا دین کو قبول نہیں کرنا دائرہ اسلام میں آنا ہے یہ دائرہ اسلام میں نہیں آنا ہے لا اقراح فی الدین کوئی مجبوری نہیں ہے کوئی اقراح نہیں ہے ساری آپ کی مرضی ہے چاہو تو اسلام میں آجاؤ چاہو تو اسلام میں نہ آؤ پس آپ کی مرضی ہے اور خدا نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے اگر بہت سی آیات ہیں بہت سی روایات ہیں احادیث بہت زیادہ ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو سب کو مسلمان خلق کر سکتا تھا لیکن پھر آزمائش اور امتحان کا سلسلہ ختم ہو جاتا پس یہاں تک تو ہے کہ آپ کی مرضی ہے چاہیں تو آپ دین اختیار کریں چاہیں تو آپ دین اختیار نہ کریں اس میں کچھ شک نہیں ہے آپ کی مرضی ہے لیکن آپ اپنی مرضی سے جو راستہ اختیار کریں گے وہ راستہ راستہ دکھا دیا ہے اختیار بھی اللہ نے آپ کو دے دیا ہے نہ جبر ہے نہ تفویز ہے بلی الام بین الامرین ہے درمیان کا راستہ ہے اسلام میں آپ کو آزادی حاصل ہے یعنی اللہ نے انسان کو بالکل خود مختار اور آزاد خلق کیا ہے اس کے اپنے چوائسز پر چھوڑ دیا ہے چاہے تو اسلام چاہے تو کفر اس سے تو اور زیادہ مرضی کا نہیں ہے آپ اگر اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے اپنے اثرات ہیں اگر آپ اسلام سے خارج ہوتے ہیں کفر اور شرک اختیار کرتے ہیں اس کے اپنے اثرات ہیں اس کے اپنے نتائج ہیں یہ نہیں ہے اگر اختیار دے دیا ہے تو پھر دونوں راستے صحیح ہیں یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ راستہ ایک ہی صحیح ہے ایک ہی صراط مستقیم ہے لیکن صراط مستقیم پر اگر اپنی مرضی سے چلو گے تو وہ صراط مستقیم ہے وہ صراط تکامل ہے اختیار آپ کو حاصل ہے مرضی آپ کو حاصل ہے لیکن اس مرضی کے نتائج بھی ہیں حسین نتائج بھی ہیں انتہائی خوبصورت نتائج بھی ہیں انتہائی بیانک نتائج بھی ہیں اعلائلین بھی ہے اور اسفل السافلین بھی ہے یہ پہلا جو بات سمجھنے کی ہے پہلا مقدمہ کہ مرضی حاصل ہے لیکن مرضی کے بعد کے نتائج لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَدِّينَ آپ اپنا دین اختیار کریں ہم اپنا دین اختیار کرتے ہیں لیکن اب اس مرضی کے بعد آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلارہے ہیں اور مسلمان کہلانے کے بعد آپ کہیں کہ اب میری مرضی اب آپ کی کس چیز میں مرضی آپ تسلیم ہو چکے ہیں اور آپ نے قبول کر لیا ایک آئین کو قبول کیا ایک نظرے کو قبول کیا ایک خدا کو قبول کیا ہے ایک نبی کو قبول کیا ہے اس کے تمام احکامات کو قبول کرنے کے بعد آپ کہیں میری مرضی میں یہ مانوں میں یہ نہ مانوں پھر اب آپ کی مرضی نہیں ہے اب آپ نے اپنی مرضی اس کے ہاتھ میں دے دی ہے جب حجت الویدام میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمام مسلمانوں سے جو وہاں موجود تھے ان سب سے بھی پوچھا اور وہ سوال رسالت محمد نے کہا تھا قیامت تک بھی دوسرے مومنین تک پہنچائیں کیا میں تمہاری نفسوں پر تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں قالو بھلا مسلمان اور مومن وہ ہے جو اپنا سارا اختیار رسالت محمد کے حوالے کرتے ہیں اپنے بدن کا نہیں اپنے جان کا اپنے مال کا اپنی آبرو کا سارا اختیار رسول خدا کے سپورٹ کرنے والا مسلمان ہے اور مسلمان اسلام دائرے یہ اسلام میں داخل ہونا یعنی تسلیم کر لینا اس کے بعد دائرے ایمان میں داخل ہونا یعنی پھر سارا اختیار رسالت محمد کے حوالے کر دینا خب اس کے بعد آیا مسلمانوں نے ایسا کیا کہ اپنا سارا اختیار رسالت معاب کے حوالے کیا نہیں بعض جگہوں پہ نہیں کیا نہ کرنے سے کیا ہوا رسالت معاب نے کوئی منع کیا کہ تمہاری مرضی نہیں ہے رسالت معاب نے فرمایا کہ کاغذ اور قلم لاکے دو میں ایسی چیز لکھ دوں کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے مسلمانوں نے کہا نہیں دیتے ہمارا مستقبل ہماری مرضی رسالت معاب نے فرمایا فکو موانی جاؤ میرے پاس سے چلے جاؤ دھتکار دیا لیکن مرضی تھی مرضی چلی اس مرضی کے نتائج بھی ہیں ان کے ہم بحث نہیں کر رہے اسلام میں آنے کے بعد بھی ایسا جعور نہیں ہے کہ پھر آپ کی مرضی ختم ہو جائے اور مسلمان ہونے کے بعد آپ آتومیٹک ریبورٹ کی طرح اسلام کے مطابق چلیں گے نہیں آپ کی مرضی اب بھی قائم ہے اور آپ اس مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں اللہ نے جبر نافذ نہیں کیا ہے لیکن ایک نکتہ اور ہے مجھے آزادی ہے لیکن میں اگر مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے نام پر کفر کے نظریات کو لاتا ہوں اسلامی معاشرے میں اس کی مجھے ہرگز اجازت نہیں ہے آپ کو بالکل آزادی حاصل ہے آپ جس آئین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں گزاریں جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں اسلامی معاشرے کو اسلام کے نام پر گمراہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے پھر یہ اسٹیٹ اور حکومت اور پھر وہاں کے مؤمنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قسم کے فتنوں سے بچائیں موسیقا ہے موسیقا ہے